اسلام علیکم دوستو میرے دیکھ سب بھائی خیرے سی ہوں گے دوستو گاڑی ہے کرولا 1.6 گاڑی میں مسئلہ یہ آرہا کہ گاڑی کی پرٹرول ایوریج اچھی نہیں ہے تو گاڑی کو ابھی ٹون او وغیرہ کیا ہے پلگ تھرٹل وغیرہ کلین کیا لیکن اس کے بعد بھی گاڑی کی جو ریڈنگ ہے سکینر پر وہ ٹھیک نہیں آرہی گاڑی کو دس منٹ ہو گیا ہے گاڑی کے سٹارٹ کے ہوئے اپنے میکسیمام پیمپریچر پہ پہنچ چکی ہے نائنٹی ایٹی نائنٹی کے قریب تھے قریبا اور بلکل سمور تھا آئیڈل پہ اب یہ آپ دیکھیں تو ڈیجٹل میٹر میں نے لگایا ہوا ہے اور ایئر کلٹر کے ساتھ یہ آپ کو جو نظر آرہا ہے اسے آئیے ہمیں سنسر بھی کہتے ہیں فیول مکسل بھی کہتے ہیں فیول آرڈجسٹر بھی کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو تین وائر ہیں ایک گراؤن کلر کی وائر ہے جو کہ گراؤن کی ہے اور ایک یلو کلر کی وائر ہے اس میں پانچ کو اٹھاتے ہیں یہ کمپیورٹ سے آرہی ہوتی ہے اور سب سے نیچے اس کی جاملی کلر کی وائر ہے جس میں میں نے ڈیجٹل میٹر کی ایک پرو بلگائی ہوئی ہے یہ سگنل کی وائر ہے جو کہ ایسی ایم کی طرف جاری ہوتی ہے اور اس کے وائرٹج آپ دیکھیں تو تین شارعہ سیون تھری وائرٹج پہ یہ ارجسٹ ہوا ہوا پہلیں اور ریڈنگ آپ دیکھیں تو انجیکٹر پورٹ 2.94 3.07 کے قریب وائر کر رہی ہے کولن ٹمپلیچر آپ دیکھیں تو 96 ڈیگری سیلس پہ پہنچ چکا ہے کلکولیٹر لوڈ بھی ٹھیک ہے نارمل ہے تو ابھی اس کے جو وائرٹج ہیں یہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کے جو وائرٹج ہیں وہ 2.5 وائرٹج کامپنی اڈجسٹ کرتی ہے تو اس کے بعد جب گاڑی چلتی ہے تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ اپنے حساب سے وائرٹج کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھی ایورج لینے کے لئے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایک سیڈ پہ L لکھا ہوا ہے اور دوسری سیڈ پہ R لکھا ہوا ہے L سے مراد لین ہے اور R سے مراد ریچ ہے یہ جو آپ کو ہول نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس ہول کے اندر آپ کوئی بھی سکریو لے لیں یا کوئی سکریو ڈرائیور لے لیں اسے آپ لگا کے تو اسے آپ گھما سکتے ہیں یہ اندر والا اس کا حصہ ہے جو یہ گھومتا ہے لیپ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ٹھیک ہے جی اگر لیپ سائیڈ کی طرف کریں گے تو وائرٹج کم ہوں گے اگر رائٹ سائیڈ کی طرف کریں گے تو وائرٹج اس کے ہائی ہوں گے تو ابھی میں اس کے وائرٹج تھوڑے لو کروں گا کیونکہ یہ وائرٹج ہائی ہے اس کے یہ جو آئی ہمیں سینسر ہے اس کے وائرٹج ابھی میں لو کروں گا اب تقریباً 3.7 ہے ابھی تو میں انہیں 2.0 کے قریب لے جاؤں گا ٹھیک ہے جی ابھی میں اس کے وائرٹج کو کم کر رہا ہوں لیپ سائیڈ کی طرف گھما کے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں تو 2.0 تقریباً دو وائرٹج کے قریب ہو گئے ہیں اور ابھی ریڈنگ بھی آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے انجیکٹر ڈیوٹی آپ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے جی 2.56 کے قریب ہو گئے ہیں جبکہ یہ پہلے 3.07 کے قریب آ رہے تھے ٹھیک ہے جی اور جب بھی آپ نے اس کے وائرٹج کو اڈجسٹ کرنا ہے تو جتنے وائرٹج آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں اتنے وائرٹج اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گاڑی آئیڈل پر سموتھ رہے زیادہ وائرٹ یا میسی نہ کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد گاڑی کو ایکسلیٹ بھی کر کے دیکھیں کہ گاڑی پوری ریس لے رہی ہے یا نہیں لے رہی ٹھیک ہے گاڑی پوری ریس لے رہی ہے گاڑی اور اس کے جو وائلٹج ہیں وہ میں نے 2.0 کے قریب کر دی ہیں جو کہ کمپنی ہونڈا اور ٹیوٹر میں جو اس کے وائلٹج رکھتی ہے یا میں سینسر کے وہ 2.5 وائلٹج یعنی کہ دو شاریہ 50 وائلٹج رکھتی ہے تقریبا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب دور کیجئے گا اور دوامیں گا